اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماء میں ہوں ارمزائیم بولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے ذکر سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی اور ارض پاک کے دشمنوں کی ناکامی کا کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا سیکیورٹی اہلکاروں نے چاروں دہشتگردوں کو منٹوں میں مار گرایا حملے میں ایک پولیس افسر اور تین گار شہید ہوئے پولیس اور رینجرز نے امارت کلیر کر دی کارا بنا دیئے گئے تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں جیس سے زیادہ راکٹ گرنیٹ درجنوں دستی بم کلاشن کوف اور جدید اسلے سمیت سینکڑوں گولیوں سے لیس تربیت یافتہ دہشتگرد بڑی تیاری سے آئے تھے ملکی معیشت پر وار کرنے والوں نے صبح سوہ دس بجے کے قریب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مرکزی دروازے سے گھتنے کی کوشش کی مگر جانباز سپوتوں نے رسپونس دینے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی سیکیورٹی فورٹیز نے پاکستان کی پروان چڑھتی معیشت کو گرانے کا ناپاک ارادہ لے کر آنے والوں کو سر کے بل گرا دیا ایک دہشتگرد دوسرا پھر تیسرا اور چوہتا چاروں کو ایک ایک کر کے سر پر گولیاں مار کر ڈھیر کر دیا اپنے کھانے کا بھی بندوبست کر کے آنے والے حملہ آوروں کو ناکو چنے چوا دیا گیا دہشتگردوں کی اس مضموم کوشش کی نکامی پر وطن دشمنوں کے سینے پر سامپ لوٹ گئے وطن کے محافظوں نے مو توڑ جواب دیتے ہوئے دشمنوں پر وعدے کر دیا کہ آئندہ کوئی بھی جرت کرنے سے پہلے بھیاناک انجام بھی یاد رکھے کیمیرمن فرحان یوسف اور قاسم رئیس کے ساتھ ساؤدھ بن مرتضی ساماہ کراچی آرمی چیف جنر کمر جاوید باجوا کا سٹاک ایکسچینج حملہ ناکام بناتے ہوئے شہید ہونے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت رینجرز اور پولیس کی فوری اور موسر جوابی کارروائی کی تعریف کی کہا قوم کی حمایت سے دہشتگردوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کراچی سٹاک ایکسچینج پر دہشتگردوں کے حملے کو انتہائی کم وقت میں ناکام بنانے پر قانون نافذ کرنے والے داروں کو خراج تحسین پیش کیا سپاہ سالار نے کہا آپریشنل تیاری مکمل رکھنے پر قانون نافذ کرنے والے ادارے قابل تعریف ہیں سیکیورٹی گارڈز کے چوکرس سے رہنے کے باعث حملہ ناکام ہوا آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ قوم کے عزم اور شہدہ کی قربانیوں کی بدولت عمد حاصل کیا ہے پرعظم قوم کی حمایت سے دہشتگردوں کی تمام کوششیں ناکام بنائیں گے ڈی جی رینجر سن میجر جنرل عمر بخاری کہتے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ کسی دشمن ملک کی ایجنسی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا لیکن سیکیورٹی اداروں نے موتوڑ جواب دیتے ہوئے صرف آٹھ منٹ میں چاروں دہشتگردوں کو ہلاک کر کے آپریشن مکمل کیا جبکہ پچیس منٹ میں سٹاک ایکسچینج کی عمارت کو کلیر کر دیا گیا اور الحمدللہ وہاں پہ جو ایک سیکیورٹی اپریٹس تھا اس میں رینجرز، پولیس اور سیکیورٹی، پرائیوٹ سیکیورٹی کامنی کے بغیر دارے تھے جو کہ مائی کمپائنڈ ایک سیکیورٹی نیکٹرپ تھا انہوں نے آٹھ منٹ میں ان چار دہشتگردوں کو مارا اور اس طرح جو پاکستان سٹاک ایکسچینج کی بیلنگ تھی اس کے اندر کو داخل نہیں ہو سکے الحمدللہ اس واقعے کے ویدن تین منٹس پاکستان رینجر سین کی ریپ ایکشن فورس اور پولیس کی ریپ ایکشن فورس یہ دونوں واقعے پہ پہنچیں اور انہوں نے پوری بیلنگ کو اقلے پچیس منٹ کے اندر کلیر کر دیا یہ جو خورسٹائل انٹیلیجنسز نے ایجنسی سے کشمیر پر خفت میتانے کے لیے چین پر ذلت چھپانے کے لیے کرونا زدہ معیشت سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان میں دہشتگردی کے نیٹورک کی دوریاں پھر ہلا رہا ہے مگر سٹاک ایکسچینج حملے کی ناکامی سے سامنے آگیا کہ پاکستان آگے جا رہا ہے ایسے روکنا مودی سرکار کے بس میں نہیں دفاعی ماہر عمدہ شویب کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے غلاف مختلف گروہوں کو استعمال کر رہا ہے ہمارے اپنے لوگ جو بے کے ہوئے ہیں جو جو آپ کہلی دیئے کہ مجرمانہ زہنیت کے مالک ہیں وہ موجود ہیں وہ یہ کام بھی کرتے ہیں ساؤت افریقہ میں ہمارے اپنے لوگ گئے ہوئے یہاں سے وہ موجود ہیں وہاں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں کابل میں افغانستان میں موجود ہیں کچھ نیشنلسٹ ہیں جو انگلینڈ وغیرہ میں موجود ہیں وہ اپنے کنٹیکلز کو پھر دوبارہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں وزیر خانجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سٹاک ایکسچینج پر دہشتگرد حملے کی ذمہ داری بیل اے نے قبول کر لی اور اس کے تانے بانے کہاں جا کر ملتے ہیں دنیا جانتی ہے قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف نے بھی بھارتی ایجنسی را کی جانب انگلی اٹھا دی پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشتگردوں کا حملہ بیل اے نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی یہ ہندوستانی خفیہ ایجنسی را کا حمایتی آفتہ دہشتگرد گروہ ہے تانے بانے بتا رہے ہیں کہ ڈوریاں کون ہلا رہے ہیں وزیر خانجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا ایسے اناثر ہیں جو پاکستان کے امن کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں ایسے اناثر ہیں جو یہاں تخریب کاری کی پوش پناہی کرتے ہیں پنڈنگ کرتے ہیں ان کی امداد کرتے ہیں ان کو ویپن سپلائی کرتے ہیں اب یہ بی ایل اے نے اس کے رسپونسیبیلیٹی اگر کلیم کی ہے تو آپ دیکھیں ان کے تانے بانے کہاں جا جوڑتے ہیں سماسی گپتگو میں انہوں نے کہا کہ بھارت داخلی ناکامیاں چھپانے کے لیے پاکستان میں حالات خراب کرنا چاہتا ہے پاکستان کو عدم استحقام کی طرف دھکیلنے کے لیے یہ جو ہمارے پڑوسی ہیں مشرق کی طرف یہ ان کی ایک مسلسل کوشش رہی ہے ان کے اپنے اندرونی حالات اتنے بگر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے انتشار دیکھنا چاہتے ہیں مشیر قومی شلامتی مہید یوسف نے سماسے گپتگو میں کہا کہ اگر اب بھی دنیا نہیں دیکھ رہی تو اپنا نقصان کر رہی ہے بی ایل اے کے بارے میں کس کو نہیں معلوم کہ کہاں سے ان کا لنک ہے ابھی رو کا اپنا جو فرنٹ ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ اور یہ اور وہ وہ فخری انداز میں کہتے ہیں دو تین دن پہلے کہ بی ایل اے کی لیڈرشپ افغانستان میں ان پہ کو حملہ ہوا ہے لیکن وہ شکر ہے کہ بچ گئے اور اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے مہید یوسف نے کہا کہ واقعے کے تحقیقاتی تقاضے پورے کریں گے وزیر داخلہ اجاز شاہ کہتے ہیں کہ مسلح افواج پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں جس طرح پہلے دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا پاکستان سٹاک ایکسچینج حملے کے ماسٹر مائنڈ تک بھی پہنچیں گے اور انہیں بھی انجام تک پہنچائیں گے سٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ کے اوپر حملہ کیا وہ پہلے پارکنگ لوٹ میں آئے اور وہاں سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اس وقت لا انفورسک ایجنسیز نے ان کا مقابلہ کیا اور جو ہی پہلا دہشتگرد اندر داخل ہونے کی کوشش کی وہ مات لیا گیا لیکن اس کے بعد اس کے ساتھی جو تھی وہ بھی اندر گوشا ہے سارے کے تبادلے میں وہ چاروں دہشتگرد جو ہیں وہ بھی کیفرے کردار کو پانچکے ہیں چند ہمارے افراد چار بتائی جا رہی ہیں وہ لا انفورسک ایجنسی کے آدمی وہ بھی شہید ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی کلیرس ہو جائے گی یہ جو دہشتگرد تھے جیسے کہ پہلے لوگوں کو ان کے تکانوں کو ان کے ماسٹرز مائنڈ کو ان کے بیسس کو لا انفورسنگ اور انٹیلیجنس جنسیز نے تباہ کیا ہے اسی طرح ان کو بھی کیفرے کردار تک جایا جائے گا جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں ان تک بھی پہنچا جائے گا پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والے بلوچستان کی رہائشی تھے عمرے پچی سے پینتیس سال کے درمیان تھی دہشتگرد جس گاڑی میں آئے تھے اس پر جالی نمبر پلیٹ لگا رکھی تھی یہ حملہ چینی کانسلیٹ پر حملے سے کافی مماثلت رکھتا ہے سٹاک ایکسچینج حملے کی تحقیقات پر رپورٹ کر رہے ہیں سعود بن مرتضی بلکل وہی طریقہ واردات جو 23 نمبر 2018 کو کراچی میں دہشتگردوں نے چینی کانسل خانے پر حملے میں اپنایا پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والوں کی تعداد بھی چار ہی تھی چینی کانسلیٹ کی طرح یہاں بھی دہشتگرد چمکتی کار میں آئے جو نیجی بینک سے لیس پر لی گئی تھی مگر دہشتگردوں نے واردات کے لیے گاڑی پر نمبر پلیٹ جالی لگائی انجن نمبر سے گاڑی کا ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے جدید خطوط پر تفتیش کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے حملہ آوروں کے سٹاک ایکسچینج آنے کے راستوں کا روڈ بھی بنانا شروع کر دیا گیا تفتیش کاروں نے گاڑی کا فراندک معاینہ کر لیا کار اور اسلے سے دہشتگردوں کے فنگر پرنٹس بھی حاصل کر لیے گئے ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق دہشتگردوں کی عمریں پچیس سے پینتیس سال کے درمیان تھی پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی تحقیقات میں دہشتگردوں کے زیر استعمال گاڑی کی اہم معلومات سامنے آئی ہیں وہ کیا ہے جانتے ہیں چیف پرائم ریپورٹر احمر رحمان خان سے جی احمر بتائیے گا جی بالکل پاکستان ایکسٹاک ایکسچینج پر حملے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مزید شواہد جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اب دہشتگردوں کے زیر استعمال جو گاڑی تھی اس کے مطالق بڑی اہم معلومات سامنے آئی ہے کہ دہشتگردوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سات روز قبل یہ گاڑی خالد بن ولید روڈ کے ایک شوروم سے خریدی ہے شوروم مالک کا بیان بھی جو ہے وہ خلم مند کر لیا گیا ہے اس نے کچھ لوگوں کو شناخت بھی کیا ہے جو کہ اس سے گاڑی خریدنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر آئے تھے باقاعدہ پیمنٹ بھی کی گئی لاکھوں روپے کاروائی پر اس دہشتگردوں کی اس کاروائی پر لاکھوں روپے ان کی جانب سے جو ہے وہ خرج کیے گئے ہیں باقاعدہ گاڑی کو خریدا گیا نائی سی جو ہے وہ ایک دہشتگرد کی جانب سے جاری کیا گیا اور اس شوروم مالک کو دیا جس کے بعد گاڑی اس کے نام پر بھی منتقل کر دی گئی تھی یہ اس پوری کاروائی میں یہ بتایا جاتا ہے سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کہ سات روز سے دہشتگرد اور اس کے ساتھی جو ہے وہ کراچی شہر میں ہی موجود تھے انہوں نے مختلف مقامات کی ریکی بھی کی ہے ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ مزید تحقیقات کی جارہی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھے جاری ہیں اور دہشتگرد کس مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے ان ساری چیزوں پر بھی جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے احمد رحمان خان اپ ڈیٹ کر رہے تھے پاکستان سٹرک ایکسچینج پر حملے میں ملوث دہشتگردوں کو جہانم واصل کرنے والا پاکستان کا ہیرو صرف سما کی سکرین پر جیہاں اہلکار محمد رفیق دہشتگردوں کو دیکھتے ہی ان پر جھبٹ پڑا حملہ آور کہاں سے آئے اور انہیں کیسے مار کر آیا آئیے آپ کو بھی بتاتے ہیں میرا نام مہند رفیق ہے ہار ارس ایڈکوٹر نیویل ایڈکوٹر سے ہم آئے تھے ہماری دوتی یہاں پہ تھی مین گیٹ پہ تو جیسے یہ آئے تھے گاڑی میں آئے تھے خرولہ میں جیسے باہر نکلے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی پہلے سبسپیکٹر رسٹک والا تھا ان کو شہید کر دیا تھا اس کے بے سیکیوٹی والے اور ایک سیکیوٹی دخمی ہو گئے تھا جیسے دخمی ہو گیا تو ہمارے دو بندے ہوتے تین بندے ہمتے دھو دخمی ہو گئے تھے ایک گولی لگ گئی دوسرا بھی دوسرے کو یہاں پہ گولی لگی وہ دخمی ہو گئے تھے وہ اس کو ادھر گرے پھر میں نے ایک کو شوٹ کیا وہ مر گیا تھا پھر انہوں نے بولا بھائی ایک بندہ اور بھی دندہ آیا جو ہمیں شوٹ کر رہا تو میں نے بھی فائرنگ بند کر دی وہ پیچھے بھاگ گئے تو دو بندے انہوں نے بولا بھائی دو بندے جو آگے فائرنگ کرتے جاؤ اور ایک بندہ ہمیں کور دے جیسے وہ دو بندے فائرنگ کرتا گیا ایک بندہ فائرنگ کرتا دوسرے گرنٹ پہتا گیا یہاں سے آگے دوسرا بندہ جیسے نکلا تو میرے کو اس نے دیکھ لیا تھا میرے اس کو دو گولیاں مارے دخمی ہو گیا پھر اس نے گرنے نکالا ایک ہاتھ میں گولی ماری وہ ہاتھ چھوٹ گیا تھا لیپن سے لیپن نیچے گر گئی تو اس نے گرنے نکالا گرنے کی پھن نکالنے والا میں نے اس کو سر پہ گولی ماری جیسے نیچے گر گیا جیسے نیچے گر دو بندے آگے گئے ایک کو میں نے پیچھے گولی ماری دی وہ سر رکھنی ہو گیا پھر آگے بھائی نے سارا جی تو پاکستانی قوم کس قدر پرازم اور اپنے اداروں پر کتنا اعتماد رکھتی ہے اس کا ایک اور ثبوت سٹاک ایکسچینج حملے کے دوران سامنے آیا دہشت گرد باہر گولیاں برسا رہے تھے مگر اندر معمول کی مطابق سعودے بازی ہو رہی تھی ایک ایڈی سیکیورٹیز کے چیرمن عقیل کریم ڈیڈی نے حملے میں بھارت کو ملوث قرار دے دیا پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کے وقت سٹاک مارکیٹ کے ٹریڈنگ ہال میں کیا ہو رہا تھا اشرف خان اپنی رپورٹ میں ہمیں بتائیں گے بہار حملہ ہو رہا تھا مگر مجال ہے کہ سٹاک مارکیٹ کے اندر خوف کے گراف نے ساری حدیں پار کی ہوں کمال تو یہ تھا کہ ملکی معیشت کے دشمنوں کا خود سٹاک بروکرز اور سرمایہکاروں نے ایسا مقابلہ کیا کہ ایک منٹ کے لیے بھی ٹریڈنگ نہیں رکی دشتگرد عمارت کے باہر گولیاں بڑھساتے رہے اور ٹریڈنگ ہال میں بروکرز سعودے کرتے رہے بروکرز نے بتایا کہ حملے کے وقت صرف چند منٹ کے لیے وہ اپنے اپنے دفاتر میں محسور ہوئے مگر کاروبار چلتا رہا ایک ایڈی سیکریوٹیز کے چیئرمن اکیل کریم ڈیڈی نے حملہ ناکام بنانے پر جامباز فورسز کے الکاروں کو سلام پیش کیا دلچسپ بات یہ تھی کہ دشتگردوں کی مضمون کاروائیوں کے دن سٹاک مارکٹ مضبط رہی ہنڈر انڈرز دو سو بیالیس پوائنٹ اضافے سے مضبط چونسسزار ایک سو اکیاسی پر بند ہوا اب پانچ ارب روپے کا کاروبار بھی کیا گیا کیمرمن راشد اشرت کے ساتھ اشرف خان سامان کراچی دشتگردوں کا حملہ ناکام بنانے کے دوران پلس افسر اور تین سیکیورٹی گارڈز شہید ہوئے پلس افسر شاہد علی یکم جلائی کو ریٹائر ہونے والے تھے اسی کے اوپر بات کریں گے احمر رحمان خان سے احمر ریٹائرمنٹ سے دو روز قبل پلس افسر نے شہادت پائی جی بالکل یہ ایک افسوسناک واقعہ جو آج پیش آیا تھا دشتگردی کا اس میں پلس احرکار ہیں محمد شاہد وہ شہید ہوئے ہیں نائنٹین ایٹی سیون میں یہ پلس میں بھرتی ہوئے تھے لیاری سے ان کا تعلق ہے اور اس کے بعد پہلی جولائی کو انہوں نے ریٹائرمنٹ سے دو روز قبل ہی انہوں نے شہادت جو ہے وہ حاصل کی ہے اس پلس افسران بھی ان کی شہادت پر کافی فخر کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے ہی پلس احرکار ہیں جن کی وجہ سے شہر میں امن جو ہے وہ قائم ہے بہت شکریہ احمد رحمان خان اپ ڈیٹ کیا آپ نے شہید پلس افسر شاہد علی کے بیٹے کا کہنا ہے کہ والد نے اپنی جان وطن پر نصار کر دی جس پر فخر ہے اہلہ خانہ کا مزید کیا کہنا ہے ساتھ سابری سے بات کر لیتے ہیں جی ساتھ بتائیے گا جی بالکل پاکستان ایکسٹراؤ کے ایکچینج میں ہونے والے دہشک دادہ حملے میں شہید شاہید علی جو پلس کے ایسا ہی تھے ان کے اہلہ خانہ کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں ہم ان سے جان لیتے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی مجھے بتائیے گا کہ آپ کے یہ کون تھے کیا واقعہ پیش آیا کیا کہنا چاہیں گے سر یہ میرے والد صاحب تھے میں یہی کہنا چاہوں گا جیسی اللہ کی مرضی اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں ویسے ہو کر لیتے ہیں ایسے ناپاک دہشت گردوں کو کیا پیغام ہے آپ جیسے بہادروں کا اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت دے ان کو بھی اللہ رب العزت ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلا ہے اگر ان کے نصیب میں نہیں ہیں تو اللہ رب العزت نابوت کرتے ہوں جی بلکل پولیس اسپیکٹر شاہد علی کے بیٹے میرے ساتھ اس وقت موجود تھے اور ان کا یہ کہنا ہے اپنے وطن کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں اور جو بھی پاکستان کی طرف میلی آگ سے دیکھے گا اسے بھرپور جواب دیا جائے گا اپوزیشن کی ہنگام آرائی کے دوران وفاقی بجٹ منظور کر لیا گیا ایوان میں حکومت کے ایک سو ساٹھ اور اپوزیشن کے ایک سو انیس ارکان موجود ووٹنگ کے مرحلے میں اپوزیشن عراقین کی تعداد قوم نکلی اپوزیشن قومی اسیمبلی میں اپنے تمام ارکان نہ لاسکی اپوزیشن کی کوئی بھی تجویز منظور نہ ہو سکی بین پی مینگل نے بجٹ پر اپوزیشن کو ووٹ دیا اسلام آباسی عثمان خان کی یہ رپورٹ دیکھیں گے اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد آئندہ مالی سال کے لیے سات ہزار دو سو چورانویں عرب کا بجٹ منظور وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں قومی اسیمبلی نے کسرت رائے سے مالیاتی بل کی منظوری دے دی حکومتی ارکان کی خوشی میں ناربازی فینانس بل کے شکوار منظوری کے دوران اپوزیشن نے شک نمبر نو پر وائس ووٹنگ چیلنج کی جس پر گنتی ہوئی تو حکومت کو ایک سو ساٹھ جبکہ اپوزیشن کو ایک سو انیس ووٹ ملے بین پی مینگل کے دو ارکان نے بھی اپوزیشن کا ساتھ دیا بجٹ منظوری کے دوران اپوزیشن نے خوب شور شرابہ کیا پلے کارڈز اور پوسٹرز بھی ایوان میں لہرا دیئے خواجہ آصف نے کرونا کو ارکان کی ادم حاضری کی وجہ قرار دیا تہدہ آج بھی متحد کی آپ بتائیں نا کہاں درار پڑی ہے حکومت کے بھی کام ہوئے ہیں ہمارے بھی پانچ لوگ تو کرونا میں بیمار ہیں اسی طرح دو تین جو ہے بیمار ہیں میں ہم دلیس پارٹی کے ایک دو بیمار ہیں یہ یو آئی کیا آپ کو پتا شاید آپ جو سہوا جو ہیں وہ بیمار ہیں تو یہ دس گیرہ تو یہ ہوگے اور صبح ایک سو ستیس سے ہمارے اس وقت جو ہے ایک سو میس ہے بجٹ منظوری کے ساتھ یہ اسیملی اجلاس کل گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا عثمان خان سمہ اسلام آباد قومی اسیملی میں بلاول بھٹو کی پی ٹی آئی سرکار پر کھڑی تنقید کا حاج جب کسی چیز کا نوٹس لیا گیا اس کی قیمت بڑھ گئی بہتر ہوگا وزرعظم کوئی نوٹس لینے کے بجائے قرنٹینہ میں چلے جائے بیپوس پارٹی چیئرون نے عمران خان سے استیفے کا مطالبہ بھی کر دیا بلاول بھٹو نے تیارہ حاصل کی تحقیقاتی ریپورٹ پر بھی سوالات اٹھا دیئے یہ حکومت کا بجٹ سپیچ ہے پرائیس آف پیٹرول ویل بی ریڈیوز پر روپیز فورٹی ٹو پر لیٹر گلوبل پانڈیمک کے دوران جواب نے پاکستان کے عوام کو ریلیف پہنچانا تھا پیٹرولیم لیوی کا بامورا دیا ہے پاکستانی کا جیب میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے جب پی ٹی آئی ان بینچرز پہ تھا بری بری لیڈران یہاں لیکچرز دیتے پہ پیٹرولیم لیوی پہ میں پوچھتا ہے ان سے کیسے اپنا شکل دکھائیں گے اپنے عوام کو پسی ری آزم ساتھ میں ماسک پہ نوٹس لیا تھا گراب 1,500 روپیز کا ملتا ہے آتا کا نوٹس لیا 1,100 کا ہو گیا ہے چینی کا نوٹس لیا 50 روپیز پر کےجی تھا اور اب 85 اور 95 پہ پہنچ کیا ہے بہتری ہوگا پسی ری آزم اپنے آپ کو کارنٹینہ میں رکھے کوئی نوٹس نہ لے کوئی تقریہ نہ کرے پلین کریش ہوا انہوں نے اپنے غلطیاں پو چپانے کے لیے جو پائلٹس فورٹ ہوئے ہیں ان پہ زمداری سومنے کے کوشش کر رہے ہیں پلین کریش کو استعمال کر کے پی آئے اور سیبل آئییشن کو پرائبٹائز کرنا چاہتے ہیں ہمارا وزیر آزم کے لیے دو ہی آپشنز رہتے ہیں مان لے کہ وہ غلط ہے معافی مانگے عوام سے یا ہمارا وزیر آزم استیفہ دے کھر چلے جائے قومی سمری کے بجٹ سیشن میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین ایک دوسرے پر برس پڑے پہلے خواج آصف اور فواد چودری آم نے سامنے آئے پھر بلاول بھٹو اور مران سے ایک ٹکرہ ہے اپوزیشن کا واک آؤٹ سپیکر کو بار بار مداخلت کرنا پڑی اسلام آباز سے عثمان خان کی یہ ریپورٹ دیکھیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک بار پھر گرما گرمی حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان سخت چملوں کو اتبادلہ بلاول بھٹو نے حکومت کو منافق اور وزیر آزم کو بزدل قرار دے دیا اسامہ کو شہید کہنے پر وضاحت مانگی تو حکومتی بینچوں سے شور شرابہ شروع ہو گیا اپوزیشن کے حملوں کا مراد سعید نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مراد سعید کے بولتے ہی اپوزیشن اراکین واک آؤٹ کر گئے سپیکر نے شاہ محمود کو اپوزیشن کو منانے کی ذمہ داری سوپی تو مراد سعید نے نیا چھٹکلا چھوڑ دیا مراد سعید کی تقریر ختم ہوتا ہی اپوزیشن واپس آ گئی تو شاہ محمود قریشی نے مراد سعید کو عامل قرار دے دیا اس سے پہلے خاجہ آصف کی تقریر کے دوران فواد چودری مداخلت کرتے رہے خاجہ آصف نے کہا کہ ایسی بات کروں گا کہ آپ کو ایوان میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی فواد چودری نے بھی اپنی نچس پر کھڑے ہو کر ترکی با ترکی کہا کہ جواب دیا تو آپ کا سیالکوٹ جانا مشکل ہو جائے گا لاہور ہائی کورٹ نے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ کر کے ریپورٹ ساتھ جلائے تک پیش کرنے کی ہدایت کر دی منی لانڈرنگ کیس میں ان کی زمانت میں اگلی سماعت تک توسیق کر دی گئی شاہد حسین اسی پر ریپورٹ کریں گے کرونا کی علامات موجود ہیں زمانت میں توسیق کے لیے پیش نہیں ہو سکتا شہباز شریف نے عدالت میں پیشی سے استثناء مانگ لیا نیب کے وکیل نے شہباز شریف کی درخواست کی مخالفت کی اور کہا کہ ان کا کرنٹینہ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے عدالت نے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو شہباز شریف کا ٹیسٹ کرنے کا حکم دے دیا شہباز شریف کے وکیل نے بتایا کہ شہباز شریف میں ابھی تک کرونا کی علامات موجود ہیں ڈاکٹرز نے انہیں دو جولائی اور نو جولائی کو کرونا کے ٹیسٹ کرانے کا مشورہ دیا ہے وہ صحتیاب ہوئے تو عدالت میں پیش ہو جائیں گے عدالت نے دلائل سننے کے بعد زمانت میں سات جولائی تک توسیع کر دی مچلکوں پر شہباز شریف کے دستخط کا معاملہ بھی اگلی سماعت تک ملتوی کر دیا گیا شاہد حسین سما نہور اور یہاں آپ کو بتائیں کہ میر کراچی وسیع مختر نے اپنے بلدیاتی دور اقتدار میں آخری بجر پیش کر دیا پوزیشن نے چار سالوں کا حساب مانگ لیا اس برس کیم سی نے شہر کے لیے کیا کچھ رکھا ہے جانتے ہیں محمد علی حفیظ سے جی علی حفیظ بتائیے جی بلکل بلدیہ عظمہ کراچی نے آئندہ مالی سال کے لیے چوبیس ارب چوراسی کرو روپے کا جو ہے ٹیکس فری بجر منظور کر لیا ہے میر کراچی وسیع مختر نے اپنی مدت کا یہ آخری بجر جو ہے ایوان میں پیش کیا تھا سب سے اہم چیزیں جو سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو ہے اسپتالوں کے لیے سو میلین روپے کی مالیت کے وینٹی لیٹر خریدے جائیں گے اور سو میلین روپے ہی جو ہے تیبی علاج جو ہے اس کے لیے مقتص کی گئے اس کے علاوہ ترکیاتی کاموں کے لیے جو ہے چار ارب 38 روپے مقتص کی گئے میک میں فاربرگیٹ ایک کو اچھا کرنے کے لیے جو ہے اٹھار سو چھہتر روپے جو ہے مقتص کی گئے آئندہ مالی سال کے دوران جو ہے مختلف یونین کانٹلوں کے لیے جو ہے ترکیاتی کامہ ہونے ہیں اس کے لیے ایک سو بیس میلین روپے جو ہے خرچ ہوں گے اس کے علاوہ آئندہ مالی سال میں جو ہے سڑکوں فٹپاتوں سیوریج کی لائنوں چرنگیوں کی مرمت و بھالی کے لیے چھہ سو اسٹی ملین روپے جو ہے مقتص کی گئے ہیں بلدی عظمہ کراچی میں آج ایوان میں چوتہ اپنا چوتہ اور آخری بجٹ جو ہے منظور کر لیا ہے اس دوران اپوزیشن نے جو ہے خوب اتجاج کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بجٹ کو منظور نہ منظور کرتے ہیں جی محمد علی حفیظ اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اسی بجٹ اجلاس کے دوران سیٹی کانسل کا ایوان مچھلی بزار بن گیا اپوزیشن کے شور شرابے میں کان پڑی آواز سنائی نہ دی اپوزیشن نے بلدی عظمہ کراچی کے چاروں سالوں کے بجٹ کے آڈٹ کا مطالبہ کیا خوب نارے بازی کی اور کرونا کے خوف سے یہ دو ہر شخص ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے لیکن پیپرز پارٹی کے جیالوں نے قومی اسیمبلی اجلاس کے دوران احتیاطی تدابیر میں آئسولیشن سینٹرز میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کیسے جانیں گے عثمان خان کی اس رپورٹ میں دستانوں میں چھپے ہاتھ شفاف حفاظتی شیلڈ سے جھانکتے چہرے قومی اسیمبلی اجلاس میں جیالوں کا نرال انداز احتیاطی تدابیر میں سب پر بازی لے گئے نوید کمر نے تو تقریر بھی حفاظتی شیلڈ پہنے پہنے ہی شروع کر دی نوید کمر نے پیپرز پارٹی کے اس سٹنٹ کا مقصد بھی بتا دیا پورے سیشن میں بغیر حفاظتی شیلڈز کے اجلاس میں شریک جیالوں کو آج غیر معمولی احتیاط کیوں کرنا پڑی شاید اس کی وجہ اپوزیشن کا یہی شک تھا کہ حکومت نے بجٹ پاس کرانے کے لیے کرونا مصبت ارکان کو بھی جلاس میں بلا رکھا ہے خواجہ آصیف نے تو اس کا اظہار بھی کیا مگر شام احمود قریشی نے سختی سے تردید کر دی عثمان خان سامان اسلام آباد چینی سکینڈل کی انکوائری رکوانے کے لیے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا انٹراکورٹ اپیل دائر کرتے ہوئے انکوائری جاری رکھنے کے فیصلے کو کال ادم قرار دینے کی درخواست کر دی چینی سکینڈل کی تحقیقات روکی جائیں شگر میلز اسوسییشن ایک بار پھر وہی درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی 20 جون کے عدالتی فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر کرتے ہوئے انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو کال ادم قرار دینے کی استعداد کر دی چیف جسٹس ہترمینڈرہ نے 20 جون کو شگر انکوائری جاری رکھنے کی اجازت دی تھی شگر میلز اسوسییشن کی جانب سے دائر انٹراکورٹ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 20 جون کا ایک رکھنی بینچ کا فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اس فیصلے کے ساتھ ساتھ شگر انکوائری کمیشن بنانے کے نوٹیفکیشن اور انکوائری رپورٹ کو کال ادم قرار دیا جائے تمام اداروں کو اس رپورٹ کی روشنی میں کارروائی سے بھی روکا جائے ترخواست میں کہا گیا ہے کہ انکوائری رپورٹ کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں یہ رپورٹ کسی بھی شگر میلز کے خلاف قانونی کارروائی میں استعمال نہیں ہو سکتی رپورٹ مخصوص شگر میلز کی تضحیق اور شہرت خراب کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے سوہل رشید سما اسلام آباد زندگی بچانے والی دوائیں مہنگی کیوں بروقت قیمتوں کا تائن کیوں نہیں ہوتا سپریم کو ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی پر برس پڑی حکومت کو قیمتوں پر چار ہفتوں میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا اسلام آباد سے زکرنین اقبال کی رپورٹ کرونا کی سنگین صورتحال میں دوائیں مہنگی عوام کو درپیش مشکلات پر بڑی عدالت کا اہم اقدام حکومت کو دوائیوں کی قیمتوں کا تائن کرنے کے لیے چار ہفتے کی محلت دے دی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسس گلزار احمد ڈریپ پر برہم ریمارکس یہ دنیا میں ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی بڑی مضبوط ہیں مگر ہمارا ادارہ دوا ساز کمپنیوں کے نیچے لگا ہوا ہے ڈریپ قیمتوں کو گھماتا رہتا ہے چاہتا ہے کمپنیاں اس کے دروازے پر آ کر بیٹھی رہیں دوائیوں کے قیمتوں کا تائن تو ایک دن میں ہو جانا چاہیے جسس اجازل ایسن نے پوچھا قیمتوں کے تائن میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے کیا ٹاسک فورس کی سفارشات کے بعد قیمتوں پر فیصلہ کیا گیا حکومت معاملہ غیر مہینہ مدد تک لے کر نہیں بیٹھ سکتی ایڈیشن لیٹورنی جنرل نے بتایا سفارشات آ چکی ہیں لیکن تحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا محصفی علیہ نے کہا ٹاسک فورس کا قانون میں جواز نہیں اس طرح تو ٹاسک فورس پر ٹاسک فورس بنتی جائیں گی عدالت نے حکومت کو قیمتوں پر ایک ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے مقدمہ نے مٹا دیا ذلکر نین اقبال سما اسلام آباد کوڑے دانوں سے کھانے پینے کی اشیاء دیگر سامان کے متلاشی بچے کرونا کے بڑھتے خطرات سے کہاں تک محفوظ ہیں کیا مطالقہ اداروں نے اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائی ہے جانتے ہیں اسلام آباد سے شہزاد علی کے اس رپورٹ میں صبح سے شام تک گلی گلی نگر نگر کوڑے کے ڈھیروں اور کوڑا دانوں میں جانکتے بچے کہیں سے کھانے پینے کی اشیاء ڈونٹے ہیں تو کہیں سے کوئی ایسی چیز جسے بیچ کر پیٹ کی آگ بجا سکیں کرونا کے خطرات میں جہاں ہر شخص پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے وہیں یہ بچے کرونا کی تباکاریوں سے بے خبر اپنے لیے خطرات کے دروازے دن بھر کھولتے رہتے ہیں ہم یہ کچھ را چھونکتے ہیں نہ بیس سیکنڈ ہاتھ دونے کا جنجٹ نہ سماجی دوری کے حصول سے آشنا ان بچوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے اسلام آباد کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے یہ بھی جان لیجئے یہ بچے خود بھی رسک پہ ہیں اور یہ بچے آگے بھی رسک پہ جائیں گے ان تمام بچوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا تاکہ ان میں ہائی رسک دیکھی جا سکے کیسے پتا چلے گا کہ اس بچے کا ٹیسٹ ہو چکا ہے یا نہیں ان کے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے پہ یہ ہم ایک نشان لگا دیں گے پورے شہر کے کچھرے میں ہاتھ ڈالنے والے یہ بچے کرونا کا آسان حدف تو ہیں ہی لیکن ایسا نہیں کریں گے تو بھوک کی تلوار ان کے سر پر مسلسل لٹک رہی ہے کیمروین چنگیز جہدری کے ساتھ شہزاد علی سما اسلام آباد کرونا ایمرجنسی کی وجہ سے جھنگ کے تعلیمی ادارے بھی بند ہیں اسے میں بے روزگار ٹیچر نے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سڑک پر ریڑی لگا لی ہے عرشت خان کی ریپورٹ دیکھیں گے کرونا ایمرجنسی سے جہاں تعلیمی عمل متاثر ہوا وہیں اسات ازا سے ان کا روزگار بھی چھن گیا جھنگ کی تحصیل اٹھارہ ہزاری کا نیجی سکول بند ہونے پر اللہ دتہ سڑک کنارے فالودے کا ٹھیلہ لگانے پر مجبور ہو گیا ٹیچر الائنس ایسوسییشن کے صدر نے عوامی نمائندوں کو موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دے دیا وابا سے نمٹنے کے لیے بنائے گئی حکومتی پالیسی سے پریشان اساتزہ نے تعلیمی داروں کو جلد کھولنے کی حکمت عملی مرتب کرنے کا مطالبہ کر دیا عرشت خان ساما جھنگ پشاور میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے مختلف علاقوں میں سمارٹ لکڈاؤن شہریوں کی ایسو پیس کی خلاف ورزی روزگار کی بندش پر پریشانی کا اظہار کرتے نظر آئے عبد الرحمن اسی پر رپورٹ کریں گے پشاور کے علاقے میں سمارٹ لکڈاؤن انتظامیہ نے رکاوٹیں لگا کر متاثرہ علاقوں کو سیر کر دیا پولیس کی شہریوں سے تعاون کی اپیل لوگ اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ان کی سیفٹی کے لیے کیا گیا یہ میئر اکثر لوگ یہاں پہ تقرار کرتے ہیں بیس کرتے ہیں ان کو پھر ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ کووڈ کا سپریڈ جو ہے جو ہم نے یہاں پہ گورنمنٹ نے جو میپنگ کی ہے اس کے مطابق یہاں پہ بہت زیادہ کیسز نکلے اس وجہ سے اس علاقے کو جو ہے وہ اس طرح سے سمارٹ لکڈاؤن کے اندر لائیا گیا ہے دوسری جنب شہری لکڈاؤن کے باعث پریشان کہتے ہیں روزگار کی بندش کے باعث ان کے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سب لوگوں کے روزگار بند ہے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اب یہ سارا لکڈاؤن لگے ہوئے سارا لگوں کو پریشانی ہیں لالڈاؤن کی زد میں آنے والے علاقوں میں اب تک سولہ سو سے زائد کرونا کے کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں کامرامین کامران خان کے ساتھ عبدالرمان سما پشاور کرونا کی وبا کی وجہ سے بند کرتار پور گردوارہ کھول دیا گیا ہے پہلے روز ملپر سے یاتریوں نے ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے حاضری دی اور مذہبی رسومات ادا کی بات کریں گے سما کے نمائندے ریاض ہے مسید جی ریاض جی بالکل میں اس وقت کرتار پور دربار پر موجود ہوں یہاں پر حکومت پاکستان نے سکھوں کے پرزور اسرار پر جو کرتار پور دربار ہے اس کو کھول دیا ہے سکھوں کے لیے تاکہ وہ اپنی مذہبی رسومات یہاں پر آ کر ادا کر سکیں سکھیاتری جو ہیں وہ یہاں پر جو پاکستانی سکھیاتری وہ آج یہاں پر پہنچے ہیں جن کی تعداد تقریباً ایک سو کے قریب ہے وہ سکھیاتری یہاں پر پہنچے ہیں جن میں خواتین بچے بڑے جوان سب ہی شامل ہیں سکھیاتری یہاں پر پہنچ کر نہ صرف انہوں نے دعا کی بلکہ اپنی مذہبی رسومات بھی یہاں پر ادا کی سکھیاتریوں کے کہنا ہے تھا کہ کرونا وارس کی وجہ سے چونکہ دربار پاکستان میں تمام جو مذہبی جو مقامات تھے اور جو عبادت گاہیں تھی ان کو بند کیا گیا تھا لیکن کچھ عبادت گاہیں ان کا یہ کندا کھول دی گئی تھی لیکن سکھوں کی جو عبادت گاہ تھی یا ان کا یہ دربار تھا مقدس ان کو نہیں اس کو نہیں کھولا گیا تھا جس پر انہوں نے حکومت پاکستان سے جو ہے وہ درخواست کی جس پر حکومت پاکستان نے ان کی درخواست منظور کیا دربار آج کھول دیا گیا ہے ان کا اب اس دربار پر نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا میں کہیں بھی جو سکھیاتری ہیں وہ ویزا لے کر پاکستان آ سکتے ہیں بھارت سے کرتار پور بارڈر کے ذریعے کوئی نہیں آ سکے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ویزا لے کر آنا چاہے وہ پاکستان آ سکتا ہے دربار پر جو ہے وہ حاضری کے لیے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے سیکیورٹی گار افتخار وحید کو ایک اور خدایار کو چھے گولیاں لگی دو گارڈ سٹاک ایکسچینج اور ایک قریبی بینک پر تائینات تھا بات کریں گے بیورو چیف کراچی فیصل شکیل سے فیصل شکیل بتائی گیا اس حوالے سے مزید جی بالکل یہ شہید ہونے والے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں افتخار وحید اور خدایار یہ دیر کے رہنے والے تھے اور ان دونوں کو جو افتخار وحید کو سر میں گولی لگی جبکہ خدایار کو چھے گولیاں لگی اس سیکیورٹی کمپنی کے سربراہ ہیں کرنل ریٹائرڈ موسن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے تمام تر اخراجات بھی دی جائیں گے اور ان کے گھر والوں کو انہامی رقم بھی دی جائے گی آپ کو بتاؤں کہ افتخار وحید دسمبر دوہزار سولہ سے ملازمت کر رہا تھا جبکہ خدایار دسمبر دوہزار چودہ سے سیکیورٹی کمپنی میں ملازم تھا جبکہ دو گارڈ وقاس اور شازیب یہ زخمی ہوئے ہیں اس وقت یہ آپریشن تھیٹر میں ہیں اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے تو سیکیورٹی کمپنی نے کہا ہے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کارنامہ کیا ہے اور ان کے تمام تر اخراجات جو ہے وہ سیکیورٹی کمپنی جو ہے وہ آزا کرے گی بہت شکریہ فیصل شکیل آپ کا ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ساتھ سے آٹھ دیکھتے رہیے سما